ہیدر آباد میں سلاٹر ہاؤس غیر فعال ہونے کے سبب شہر میں جگہ جگہ گھائے اور بکروں کا گوشت فروخت کیا جا رہا ہے علی نعیم ہمیں مزید رپورٹ کریں گے ہیدر آباد شہر میں سال دوہزار آٹھ میں تین کروڑ روپے کی لاگت سے ٹنڈو محمد خان روڈ پر ایشن ڈیولپنٹ بینک کے تعاون سے سلاٹر ہاؤس تعمیر کیا گیا جو تاحال فعال نہ ہو سکا جس کے سبب شہر میں جگہ جگہ سڑکوں گلیوں اور گھروں میں گائے اور بکرے زباہ کیے جاتے ہیں ایسے میں ایچ ایم سی کے میٹ سیکشن کے ڈاکٹرز کی جانب سے گوشت کا میار دیکھنے کے بعد گوشت پر تزدیخی مہر لگانے سمیت کسی قسم کے اقدامات نہ اٹھائے جانے کے سبب شہری عفضان سہت کے اصولوں کے برخلاف جگہ جگہ دستیاب گوشت خریدنے پر مجبور ہیں مینسپل کمیشنر حیدر آباد فاخر شاکر کا کہنا ہے کہ آئندہ مالی سال میں سلاٹر ہاؤس کو فعال کر دیا جائے گا شہریوں کا کہنا ہے کہ گلی کچھوں میں جانوروں کے زمیحہ کو روک کر سلاٹر ہاؤس کو فعال کیا جائے تاکہ شہریوں کو حفضان سہت کے اصولوں کے مطابق گوشت میسر آسکے کیمرہ بن قاضی شکیل کے ساتھ علی نائین جیو نیوز حیدر آباد